بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویڈی 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 کاما گیم دوبارہ آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں آج الحمدللہ ساتھوہ روزہ میرا خالصہ ہمارا شروع ہو چکا ہے اور بابرکت اس رمضان کے مہینے میں میں کہتا ہوں جتنی بھی تلاوت کی جائے کوئی موقع ایسا نہ جانے دیں جس میں آپ کو وقت میں مصروف رکھیں گے ٹی وی دیکھیں یا ایسے کام کریں جس سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا یہ مغفرت کا مہینہ ہے اس میں آپ جتنی مغفرت مانگ سکتے ہیں جتنی توبہ کر سکتے ہیں اپنے لیے اپنے بڑھوں کے لیے اور ضروری جن کے والدائیں زندہ ہیں ان کی خدمت کریں بے انتہا خدمت کریں کیونکہ جب تک وہ زندہ ہیں آپ کی یہ جنت دنیا کے اندر ہی موجود ہے ان کی خدمت کریں اور بے انتہا خدمت کریں اسی طرح سے میں آپ سے یہ کہوں گا ان کے جلے جانے کے بعد بھی یہ مہینہ ایسا جتنا بھی آپ آہل سوال پڑھیں جتنا قرآن شریف کا ورد کریں یا جتنی نمازیں ترابیاں قرآن کا سننا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کو جو ہمارے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو ان کی بکشش کے لیے ان کی دباق مغفرت کیا کریں بڑا ضروری ہے یہ سب بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ درود شریف جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے اور درود شیف رکھیں اپنے گھر میں بچوں کو روزوں کی تاقید کریں جو نہیں رکھتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ایسا مسلمان ہونے کا سارا سال تو ہم اپنی عیاشیوں سے زندگی گزارتے ہیں اس سال کم سے کم ہم شیطان کو خود اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے رکھیں درود شریف کا بہت ورد کریں کم سے کم ایک تذبیر تو درود ابراہیم ضرور پڑھا کریں جمعہ کے دن اسی طرح سے کہتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد بڑا افضل ہے پڑھنا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا تذلیہ ہمیں بتاتا رہوں گا لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ پہلا عشرہ چلنا انشاءاللہ جب تک آپ پہلا یہ آئی ہوئے قیم برحمتی کا صغیت اس میں بے حساب پڑھیں اور اپنے دعا کریں اپنے رسک کے لئے کیونکہ جہاں انسان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے وہاں رسک بھی بہت بھاگ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ رسک اور ایک موت اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آپ کو مل جائے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر وہ خوشیاں پانے کے لئے اللہ کے آگے جھکیں اور سجدے میں جا کے اپنے رب سے دعا مانگیں اس سے پیارا مبارک مہینہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے ناظرین باتیں تو ہم کرتے رہیں گے اور چیزیں بھی بنانی ہے وہ بھی ضروری ہے کیونکہ کرکرے ہم لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور کرکروں کی بڑی مدیدار سی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر اچانک مہمان کرکرے کے آج آئیں آپ کرکرے کے مہمان نہیں مہمان آجائیں تو کرکرے ایک بڑی جھٹ پٹ سی اور مدیدار سی کوئی ایک ڈیش ہے جس سے آپ بڑی زبردست سی آپ ڈیش بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو کیا بنا کے دکھا رہا ہوں آج میں انشاءاللہ تھوڑا سا کرکرے بھی استعمال کریں گے ہم وہ بھی آپ کو دکھا دے چلیں گے بڑی مدیدار سی اگین سنیکس ٹائپ کی آئٹم بنا رہا ہوں جو آپ کے دستر خان پر رہیں اور انجوائے کریں ایک ریفریشنگ سا رول آپ کو بنا کے دکھاؤں گا آج میں اور وہ بنے گا انشاءاللہ مینگو اور سبزیوں کے ساتھ اس کے اندر میں نے کچھ میٹھا اور کچھ سبزیوں مدیدار سی اٹ کی ہیں وہ آپ بنائیں بڑا نیٹریشن ہے اس کے اندر بہت غزائیت سے بھرپوچ دونوں چیزیں ہیں میرے پاس بادام کا شربت وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا چلوں گا مینگو کے لیے میرے پاس جیسے یہاں پہ آم پڑا ہوا ہے میں نے کپ کریم جو ہے وپ کر کے رکھی ہے چیز ہے بہت ہیلڈی ہے آپ انجوائے کریں گے بچے بھی کھائیں گے شوق سے دو طرح کے پیپرز ہیں ساتھ میں میں پاس سوڑی سی کیرٹس ہوگی آنینس ہوگی گرین آنینس اور انکو انشاءاللہ بائنڈ اپ کر کے بنائیں کوئی سیزننگ نہیں ہے سیمپل سافٹ ہلکی سی ویشٹیبل اس میں لیئر کاؤٹ کرنی ہے ایم پام چیز کریم یہ بڑا موجودار سا آپ کو مینگو کا رول بنا کے دکھاؤں گا اور آلو اور شکرکندی کی میں چاٹ بنا رہا ہوں یہ بھی بڑی موجودار سی سپائسی سی ہے اس میں انشاءاللہ ہم کرکروں کا استعمال کریں گے اور اگین بادام کا شربت بادام آپ کو پتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے بادام کسی بھی طرح کا صبح میں کہتے ہیں کہ سات بادام اگر آپ رات میں بھگو کے رکھیں اور صبح اگر یہ بادام کا استعمال کریں اس کا جو روغن ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کو تلو تازہ کرتا ہے اور ریفریش کرتا ہے اور بوٹ اپ آپ کی برین پاور بڑھاتا ہے تو یہاں پہ بس میں یہی کہوں گا کہ جو چیزیں میں یوز کر رہا ہوں وہ یہ سوچ کے یوز کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ پہنچا ہے اور آپ کو اس روزوں کے اندر وہ توانائی بھی دے کھانے کے بعد تاکہ آپ کے جسم کے اندر جو سارا دن میں آپ نے اللہ کے نام پہ جو روزہ رکھا ہے اور اس کو برداشت کیا ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور نیت کہتے ہیں اگر اچھی رکھو تو کبھی بھی روزہ لگے گا بھی نہیں اور اللہ کا شکر ایک چیز میں آپ نے اسے اور شیئر کروں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے لوگ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں اور مطلب ان سے نہیں ہوتا ہے کہ روزہ اینڈ ٹائم کے پر ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ایزا شیف میں انشاءاللہ پرگرام کے آئینڈ میں بھی آپ کو اس کا ذکر کرتا چلوں گا دہی کا استعمال لازم کریں دہی سے ایک تہیت آپ کے نظام حازمہ بہتر رہتا ہے اور ساتھ میں خجوریں دو خجوریں اگر آپ صبح سہری کی ٹائم پر کھالیں آپ کو سارا دن کی طوانہ ہی وہ برقرار رکھے گی بڑی طاقت ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا نوالہ یہ ہوتا تھا خجور ان کے تھا آپ کو پتہ ہے خجور ایسی عرب لوگ بہت کھاتے تھے خجور میں بہت تاثیر ہے طاقت ہے اور آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں شروع کریں گے پھر میں سپائسیز ہم ملا دیں گے ساتھ میں اور فٹا فٹ آپ کی میرے پاس ریڈی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے لے کے چلتے ہیں اینی ہاں پر جو لوگ کال کرنا چاہے وہ کال کر سکتے ہیں ہمیں اور جو کرکرے کا اصل مکعی سے بنا ایک فیملی سنیک ہے جس کے جسے تمام گھر کے افراد بے حد پسند کرتے ہیں تو اس کا بھی رکھیں اور کالر موجود ہے ملائی ٹک کمرانہ سکھا دیا آچہ ٹھیک ہے آپ مجھے نام بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں میں نازمہ بات سے اسمہ بات کر رہی ہوں اسمہ بات سے اسمہ اسمہ نازمہ بات سے بات کر رہی ہیں کہ تو کراچی سے بات کر رہی ہیں آپ پھر جی 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 ٹھیک ٹھیک اسمہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو ملائی بوٹی یہ فرمایش ہے وہ ضرور پوری کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی فرمایش پوری کروں گا ٹھیک ہے اسمہ اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور یہاں پر آپ کے سامنے آلو ہم نے اچھی طرح سے عبال لی اور آلو کو ہم کٹ کے کیوبز میں کٹ لیں جیسا آپ کو بہتر سمجھیں آپ اس طرح سے کٹ لیں اور کچھ تھوڑا سا آواز میں میری فرق آ رہا ہوگا تھوڑا سا ہلکا سا ایسا لگ رہا ہے کل موسم ایسا ہو رہا تھا کہ ٹھنڈا اور گرم موسم رہا ہے کل صبح ہم لوگوں کی عادت اتنی خراب ہیں کہ کبھی کبھی کھولتے ہیں اسی چکر میں میرا خیال سے مزیدار سا مہمان میرے ساتھ چپا گیا یہاں پہ ناظرین آپ کے سامنے یہ ہم چارٹ کے لیے تقریباً تین سے چار آلو لے لیں آلو کا اچھی طرح سے بوائل کریں نمک ڈال کے اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ کا بوائل ہو جائے گا طریقہ اس کا وہی ہوتا ہے کہ سینٹر جس پرکٹ نائف اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز آپ جب ایزی لی اگر آپ کو یہ اندر چلی جاتی نائف آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آلو پک گیا ہے اور بیچ سے اگر کچھا ہے تو اس کو مزید اور پکائیں نہیں تو آپ کی ڈش پوری خراب ہو جاتی ہے اگر آلو صحیح نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ مزیدار صاحب یہ آپ کے سامنے میں بنا رہا بڑا کوئک سی ریسیپی ہے اور یہ چیز اگر آپ پہلے سے بنا کر رکھیں تو یہاں پر اچھا جی یہاں پر ہم نے آلو کو کٹ لیا شکرکندی آپ کو پتا ہے یہ بھی بڑی زبردست طاقتور چیز بچوں کے لیے بھی بہت زبردست اس کا استعمال ضرور کیا کریں گھر میں کیونکہ ہم لوگ صرف آلو لاتے ہیں شکرکندی سے بہت سارے ڈشیں بنتی ہیں تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کو آپ سنیک کے طور کے اوپر جو ہے آپ ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کی چاٹ چنے کی ساتھ بنا کر کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے اس میں فروٹ ڈال کے کھائیں اور کولر ایک اور موجود ہے کولر سی بات کرتے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون صاحبہ بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں جی نکہ بھول سے بات کر رہی ہیں کیونکہ شہزادی جی شہزادی صاحبہ کیا آپ کہاں سے چلیں خیر آپ بتائیے پنجاب سائٹ سے بات کر رہی ہیں آپ کہیے کیا کہیں گی جی کہیے جلیبی کیا چیز باجی جلیبی اچھا چلیں جلیبی کی پوری کوشش کروں گا آپ کو جلیبی سکھا دوں لیکن آپ نے ٹی وی کا والیوم بہت زیادہ کھولا ہوا ہے آپ کی آواز مجھے صحیح طرح سے آنی پا رہی تھی آپ کی فرمائش لے لیتے ہیں انشاءاللہ اور پوری کر کے بھی کوشش کریں گے جلسے دیت آپ کو پوری کر دیں ٹھیک ہے اچھا ناظرین بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور ساتھ ہی ہم کیا کر رہے ہیں یہ ابھی میں نے صرف کٹنگ کی شکرکندی اور آلو کی سیلیڈ میرے پاس ہے اور انشاءاللہ میں اس کے صرف کٹنگ کر رہا لیکن یہاں پہ میں کیا کروں گا تین سے چار آلو لے چھوڑے سائز کے دو تین بڑی شکرکندیاں لے لیں ٹھیک اچھی طرح سے اس کو فولی وائل کر لیں اور اس کے بعد کیوبز کٹ کے ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے یہ پوری کٹنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گا تقریباً چٹنی والا کرکرے کا ایک پیکٹ ہاف ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور کیونکہ اس کی جو مکسنگ ہوگی اس کے اندر میں ایٹ کروں گا اور ہاف میں اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کو تھوڑا سب گرنش کی طور پر جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے یہاں پر ہم نے کرکرے سے آپ نے لیا پیکٹ کو اس طرح سے آپ نے کٹ لیا بڑے سائز میں ہوتے سو جس 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 آپ نے کیا کرنا اس کو جس میک سمال پیس جو بائٹ سائز سائز کے ہم نے یہاں پہ کٹ ہے اس سائیٹ کے آپ نے کرنچی مزیدار سائز چٹنی چسکہ یہ انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے لیکن یہ آپ کے سامنے میں اس بریک کر کر ڈالا اور بہت زیادہ چورا نہیں کیجئے گا مزہ خراب ہو جائے گا تھوڑا سا کرنچی آنا چاہیے جب آپ کھائیں سائلڈ کے ساتھ تو آپ کو مزا آنا چاہیے آج ناظرین یہ میں کھائیں رہا ہوں باقی انگریڈ انشاءاللہ جب واپس آنگا تو میں آئٹ کروں گا لیکن یہاں پر ملوں گا چھوٹا سا بریک کہیں جائے گا میرے ساتھ ساتھ رہے دیکھتے رہے رمضان مزا شیف ندیم ویل موسیقی